اسلام کی جوڑیوئرز مائے میں بریزوان چیما ویلکم بیک ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیٹی آج کے سوڑیو میں کو کپٹل سمارٹ سیٹی اوورسیز ایسٹ سیکٹر ڈی کے حالے سے بتاؤں گا سیکٹر ڈی میں سوک ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے یاد رہے کہ سیکٹر ڈی کو سوسائیٹی نے ایز ایف ویلاس کے طور پر سیل کیا تھا انیشلی ایک یوکی بیس کمپنی ہے ٹریولیز ان کے پاس یہ بلوگ تھا بعد میں موسٹلی ویلاز اس بلوگ میں جو کنسٹرکٹ کی گئے ہیں وہ کپٹل سمارٹ سیٹی کے جو افیشل ڈیزائن کے ویلاز تھے جن میں جورجین سٹائل ہیں کنٹیمٹری سٹائل ہیں اور میڈیٹریان سٹائل ویلاز ہیں وہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں ٹریولیز سٹائل کے ویلاز بھی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ان کا نمبر بہت تھوڑا ہے کیونکہ موسٹلی ممبرز نے انیشلی ٹریولیز کے نام پر بائے کیے تھے بہت ٹریولیز کی طرف سے ابھی تک سائٹ پر ایس سچ کو ڈیلیورنس نہیں دی گئی موسٹلی ممبرز ایسے ہیں ٹریولیز کی طرف سے جنہوں نے بائے کیے تھے اور کال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ٹریولیز ویلاز کا اسٹریٹس کیا ہے تو یاد رہے کہ ٹریولیز کے ویلاز ہیں جن کا 80% 90% پیو ہو چکا ہے تو موسٹلی کلائنٹ کو ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوئے اور دی کاؤنٹر سائٹ جو کیپٹل سمارٹ نے ویلاز سٹارٹ کیے تھے جن میں پانچ مرلہ تھا دس مرلہ تھا کنال کے ویلاز تھے ان تمام ویلاز کا سوائیٹی سپٹمبر آن ورڈز پوزیشن آفر کرنے جاری ہے جس میں آپ کو سی بلوگ میں دیکھیں تو آپ کو تقریباً 250 پلاس دس مرلہ کے گھر ہیں اس کے لئے اگر بات کریں سیکٹر بی کے تو وہاں 46 گھر ہیں جہاں پر ایک نال کے ہیں سیکٹر ا کی بات کریں تو وہاں پر موسٹلی جو گھر ہیں وہ آپ کے تقریباً ملتے ہیں پانچ مرلہ کے اور سیکٹر ایس کی اگر بات کریں تو وہاں پر موسٹلی یونٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سات مرلہ کے یونٹس ملتے ہیں بارہ مرلہ کے یونٹس ابھی کہیں پر کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی آن دی کاؤنٹر سائٹ جو ڈی بلوگ کے ویلاز ہیں اس میں جو ویلاز بنے ہوئے ہیں وہ سائٹی کے سٹائل بارے جو ہیں جن ممبرز کے پانچ مرلہ کے ویلاز ای بلوگ میں نہیں آسکے ان کو دی بلوگ میں اکومنڈیٹ کیا گیا ہے تو زیادہ سی بات ہے یہ جو موسٹلی ویلاز ہیں اب یہ سائٹی کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں ٹریولی سٹائل کے جو ویلاز ہیں جو انیشلی مین روڈ بھی آنکہ چار ویلاز نظر آ رہے ہیں آئی تنک یہ ٹریولی سٹائل کے ویلاز ہیں اور کچھ بیک سٹریٹ پہ ویلاز نظر آتے ہیں جو ٹریولی سٹائل کے ویلاز ہیں زمین پہ کنسٹرکٹ ہوئے ہیں باقی موسٹلی ویلاز ڈی بی سی کے بعد ان پہ کنسٹرکشن کا آغاز نہیں کیا گیا رائٹ سائٹ بھی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ہارمینی ہائٹ اور اس بلڈنگ کی جو ہائٹ بنتی ہے وہ تقریبہ گراؤنڈ پلس ٹویل فلور کیا ہے اور اس میں جو ٹونٹی ٹو کنال کا پلوٹ ہے جس پہ یہ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں ان میں سے ایک بھی اپارٹمنٹ سوسائیٹی نے ابھی سیل میں پریزنٹ نہیں کیا اور موسٹ پوبلی سوسائیٹی اپارٹمنٹس جو ہے یہ سیل میں نہیں لائے گی یہ میمبرز کو رینٹل بیس پہ آفر کیا جائیں گے یا لوگ جو فیوچر میں یہاں پہ سمارٹیٹی موف کرنا چاہیں گے تو وہ جس طرح آپ کہتے ہیں ہوتل اپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس بیس پہ شاید آفر کیا جائیں لیکن یہ بہت اچھا پوجیکٹ ہے 22 کنال کا پلازہ بنانا سائیٹ پہ اور وہ بھی جب ایک بینڈویجوال نہیں رہتا ان میمبرز کے لئے سپیسپیکلی جو اوورسیز پاکستان نہیں ہے اگر آپ پاکستان وزیٹ کرتے ہیں تو اسے ہم منتھلی بیس پہ رینٹ پہ لے سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا آپ کو ڈاؤنٹون اسلامباد کی بجائے ائرپورٹ کے پاس ہی ایک اچھے سٹینڈرٹ کی لیونگ کیپٹل سمارٹریٹی میں مل سکتی ہے اس کی بالکل بیک سائٹ پہ ایک چارکنال کا پوجیکٹ بن رہا ہے اور اس چارکنال کا پوجیکٹ کا جو کمرشل بیلڈنگ کہہ لیں کہ وہاں پہ جو اس ریزیڈنشل بیلڈنگ کے لوگ ہوں گے ان کے لئے نیر بائی جو گروسٹری ہوگی یا آپ کی جو کیشن کیریز ہوں گی وہ بالکل ساتھ ہی آپ کے ایڈجسنٹ لی واقع ہوں گی تو میرے حال میں اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا اس دی بلوک کے اندر پہلے کچھ ایڈیا نان ڈیویلپ تھا ابھی تمام کا تمام ایڈیا نان ڈیویلپ ہے اور تمام کے تمام ایڈیا پہ سوسائٹی کی طرف سے یعنی کیپٹل سمارٹریٹی اوفیشل کی طرف سے ٹریویلیز کی طرف سے نہیں کیپٹل سمارٹریٹی اوفیشل کی طرف سے یہاں پہ بلاس کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں جو بعد میں لیٹر سٹیج پہ شاید میمبرز کو کیش پہ آفر کیے جائیں یا ابھی جو پیمنٹ پلین کیپٹل سمارٹریٹی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے آپ اس پیمنٹ پلین پہ پر پیکیور کر سکتے ہیں تو یہ کیپٹل سمارٹریٹی کا اچھا ایڈوانٹیج تھا کہ سٹارٹنگ کے ساتھ ہی جیسے پرجیکٹ سٹارٹ ہوا انٹرچینڈ کے جو کمیٹمنٹ تھی فلفل کی اس کے علاوہ جو روڈ نیٹورک کی کمیٹمنٹ تھی فلفل کی چار سو فٹ روڈ ایٹین لین مین بلیورد کمیٹمنٹ فلفل کی گولف کورس کی کمیٹمنٹ فلفل کی اور جو سائٹ پہ 950 پلاس ویلاز کی کمیٹمنٹ تھی اس کو بھی فلفل کیا تو میرا خیال ہے کہ کیپٹل سمارٹریٹی کا مارکٹ میں برینڈ ویلیو بننے کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو سمارٹریٹ نے مارکٹ کیا تھا آپ کو اس چینل پہ مکان سلوشنز کے چینل پہ 99% ویڈیو سائٹ کے نظر آتی ہیں وہ ریزن یہ ہے سیکٹر ڈی کے حالے سے اگر ہم سیکٹر ڈی کے سپیسفکلی بات کریں تو سیکٹر ڈی میں جن جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں Right now سیکٹر ڈی میں شروع میں یہ پورا بلاک ٹریولیز کے نام سے لانچ کیا گیا تھا لیکن آپ کو صرف جو ٹریولیز کے ویلاز ہیں وہ اس ٹریٹ پر نظر آتے ہیں جو پہلے چار ویلاز آپ کو بنے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ٹریولیز کا موڈل ویلہ ہے اس کے ساتھ یہ سیکنڈ چار نہیں بلکہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ یہ آٹھ ویلاز جو ہوں یہ ٹریولیز کی ہیں اور اس کی بیک سیڈ والے جن کی ڈی پی سٹی ڈالی ہوئی ہے یہ بھی ٹریولیز کی ہیں کل مجھے کسی میموری کال آئی تھی اور ان کا یہاں پہ ویلہ تھا ایٹی لیک روپیز بیٹھ تھے بٹھ یہ ابھی تک دلیور نہیں ہوا دیفنیلی وہ ویریڈ کیا میں نے یہاں پہ کیوں بائے کیا میں کیپٹل سمارٹی کا ڈائریکٹ بھی لہ بائے کرتا تو دیفنیلی اب تک دلیور ہو چکا ہوتا کیونکہ اس کی ٹوٹل پرائز ایٹی فور پانٹ فائی لیک روپیز تھی تو یہ اس لحاظ سے ٹرائنٹ کے لئے کافی زیادہ وریسم چیز تھی یہ جو بیک سیڈ پہ ویلاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی ٹریولیز سٹائل کی ہیں اب یہ جو لینز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لین یہ لین اور یہ جو سٹریٹ نظر آ رہی ہے یہ سارے کیپٹل سمارٹی کے اپنے جارجین اور کنٹیمپری سٹائل کے بلاز ہیں جو بن رہے ہیں تو ٹریولیز کے جو ڈیلیور کیوئے یونٹس ہیں وہ یہ چار چھے ساری دو چار چھے اینڈ آٹ یہ چودہ یونٹس ہیں یہ ٹریولیز کے ڈیلیورڈ ہیں باقی جو سارے یونٹس ہیں یہاں پہ یہ کیپٹل سمارٹی کے اپنے ڈیزائن کے ڈیلیورڈ یونٹس ہیں ابھی جو جو گراؤنڈ پہ اگزیس کرتے ہیں جس ٹونٹی ٹو کنال کے میں نے بلڈنگ کی بات کی تھی ہارمی ہائٹس کی وہ اسے کا پہ ڈیلیورڈ ہے یعنی اگر آپ میپ پہ دیکھتے ہیں تو یہ ہارمی ریزنس اپارٹمنٹ پوجیکٹ ہے ٹونٹی ٹو کنال کا گراؤنڈ پلس ٹوال کا ابھی یہ اپنی فائنل سٹیجز کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے یعنی گریہ سٹیکچر کمپلیشن کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اپروکسی میٹ فور کنال کی بلڈنگ ہے جس سائٹی کی طرح سے ابھی یہاں پہ سائٹ پہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے یعنی کہ ان اپارٹمنٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ان کی نیٹس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ جو جو اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے بنائی جا رہی ہے یہ جو مین روڈ پہ ویلاز ہیں یہ سارے کے سارے ٹین مرلا کے ویلاز ہیں اب یہ دیکھا جائے ایکچولی میں بھی یہ ٹریولیز کی طرح سو ہوں کیونکہ ڈیپی سی ڈالی ہے اہام طور پر واقعی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تو یہ ٹریولیز والے ہو سکتے ہیں لیکن اب اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے جب یہ پوجیکٹ شروع ہوگا تو اب اس کے بارے میں کلیر ہوگا کہ یہ جو پوجیکٹ ہے کون کنسٹرک کرتا ہے دس مرلا کا ایک بھی یونٹ جو ہے ٹریولیز بلوک میں کمپلیٹ نہیں ہے تو جن لوگوں نے ٹریولیز بلوک میں ویلاز دس مرلا کے بائے کیے تھے ڈیفرینٹلی ان کے لئے ایک بری خبر ہے کہ اب تک سائٹ پہ آفٹر 3 years 3.5 years سائٹ پہ کچھ بھی کنسٹرکٹ نہیں ہوا یہ اوورال ٹریولیز بلوک کی ایکچول سائٹ لوکیشن ہے اس بلوک کے چار سائٹس ہی بات کریں تو نور سائٹ پہ سیکٹر ای ہے ایس سائٹ پہ اس کے بعد ایٹی فیٹ روڈ اس کے ساتھ رائیڈ سائٹ پہ آپ کا لامائر کا ایری آتا ہے اگر ہم بات کریں ویس سائٹ پہ اس کے سیکٹر ایچہ لینئر پارک ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے ساؤت سائٹ پہ تو یہاں پہ سیکٹر سی ہے جہاں پہ دس مرلا کے یونٹس ہیں تو یہ اوورال ٹی بلوک کی ڈیٹیل ایکسمنیشن تھی اگر آپ کی ویڈیو چی لگے تو پلیز دو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی